آہوزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنمن کوکنگویج سادیا سردیوں کی مزیدار ذائقہ دار اور صحت سے بھرپور سبزیاں جو کہ اکثر بچے بڑے اور بوڑے بلبل پسند نہیں کرتے لیکن ان کو کھلانا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ صحت سے بھرپور سبزیاں ہیں تو ان کو کھلانے کا ایک ذائقہ دار طریقہ یہ اتنے لا جواب کباب بنیں گے چکن ویجیٹیبل کباب کہ جو ایک مرتبہ کھائے گا وہ کھاتا رہ جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کتنی ساری سبزیوں کی غزائیت حاصل کر لی تو آئیں ہم اپنی یونیک لا جواب سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں روان الرحیم تو آلو کے کٹلس یا کباب بنانے کے لیے یہ میں نے ہاف کے جی آلو لیے اور ان کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ اس میں جو ویجیٹیبلز جائیں گی یہ میں نے ایک ترمیانے سائز کی پیاز کو چوب کیا ہے آٹھ سے دس ہری مرچیں ہیں اور یہ تقریباً ایک پیالی کے قریب میں نے گاجر کو قدو کش سے گریٹ کیا ہے یہ بندگو بھی ہے یہ بھی ایک پیالی ہے ہرا دھنیا یہ تو موسٹ انپورٹنٹ ہے یہ دھیر سارا ڈالے گا اور آدھا کپ میں نے اس میں یہ شملا مرچ لیا دیکھ اس کو بھی اس طرح سے میں نے کٹنگ کیا اور اس کے ساتھ یہ میں نے ایک بون لیس چکن لیا چکن کو میں نے ادھرک لہسن اور نمک ڈال کے ایک ساتھ بوائل کر لیا تھا تو یہ ہاف کے جی آلو ہے اس میں میں تمام سبزی جو ہے اس طریقے سے اس میں مکس کر دوں گی آئیڈ کر دوں گی تمام سبزی میں اس میں آئیڈ کروں گی اب اس چکن کو بھی میں اس میں آئیڈ کر دوں گی تو بہر زکر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ریسپیز اچھی لگیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے بیل آئیکن کو آل پر کر کے ضرور پرس کیا کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے یہ میں نے ہاف کپ بریٹ کرم ڈالیں اور ساتھ میں یہ سپائسز جائیں گے یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ٹو ٹی سپون اینے کٹی مرچ لیے کیونکہ میں نے ہری مرچے زیادہ ڈالی ہیں یہ میں نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون زیرہ اور ٹیسٹ کو چار چاند لگانے کے لیے یہ میں نے لیا ہے چیکن پاورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس اپ کروں گے اور اگر مجھے پھر مسالے کم یا زیادہ پھیل ہوں گے تو پھر میں آپ کو پتا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے ہاتھوں کو گریز کر لیا ہے اور اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کباب یعنی بہت موٹے نہیں بنائیں گے ہم تھوڑے درمیانے سائز کے بنائیں گے تاکہ جب ہم اس کے اوپر بیٹ کرم بغیرہ لگائیں تو یہ زبردست سے بھن جائیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں لوں گی اور دیکھیں کتنا زبردست کباب دیکھنے میں ہی اتنا خوبصورت ہے تو کھانے میں تو اس کے ٹیسٹ کی کیا ہی بات ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے کون فلار لیا ہے اور یہ فور ٹیبل سپون میں اس میں میدہ ڈالیں گی اس کی ہم ایک سلری بنائیں گے جس کی کوٹنگ ہم نے کبابوں پہ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ان کو ہم اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے اب اس میں یہ ہاف ٹیسپون میں نے چاٹ کا مسالہ آئٹ کیا ہے اور یہ تھوڑا سا نمک اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹیسپون سے بھی کم کیونکہ ہمارے میں نے اپنی ٹکیوں میں مسالہ چاہتی ہے بلکل پرفیکٹ مسالہ آئے ہیں اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کی سلری بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کروں گے اور ہم اس کو ایک بھیترین سا لیکوڑ بنا لیں گے تو دیکھیں میورس یہ ہمیں اس طرح چاہیے یہ بلکل لمپ سپری ہونی چاہیے اب میں اس طرح سے ایک کباب اٹھاؤں گی اس کو میں اس میں ڈپ کروں گی اور اب ہم اس کو بریٹ کرم میں کوٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اب ہم اس طرح سے تمام کباب بنائیں گے اور پھر ہم ان کو فرائے کریں گے تمام کباب جو ہیں یہ بن کے ریڈی ہے اب میں ان کو فرائے کر کے دکھاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں آئل ہلکا سا گرم ہے بہت تیز گرم آئل میں ہم نے اس کو نہیں ڈالنا کیونکہ سبزیاں کچھی ہیں تو ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم پر پکانا ہے تقریبا ہم ایک منٹ تک اس کو ایک طرف سے پکنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تقریبا ایک منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی سائیڈ چینج کر دے جائیں گے اور ان کو دونوں طرف سے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست چکن ویجیٹیبل کٹلیس تیار ہیں آپ ان کو بنائیں یہ بچے بھوڑے چکے ہیں جوان مہمان سب اس کو بے حد پسند کریں گے میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زبردست بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ اندر سے بنے ہیں آپ ان کو بنائیں یقیناً یہ آپ کو بے حد پسند آئیں گے تو ویورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے جاتے جاتے سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا موسیقی